بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افسائی ہوتی رہے اور آپ کو نئے سے نیا سٹف ملتا رہے معزز ناظرین 1950 سے 1999 میں پیدا ہونے والے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ریوائیتی کھیل کھیلے بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی بسند کے موسم میں پتنگیں اڑائیں گڑے لٹو بھی چلائے گلی ڈنڈا بھی کھیلا ڈیپو گرم بھی کھیلا اور اپنے معزز والدین بہن بھائی اور عشتہ داروں کے ساتھ کیرم لڈڈو یہ سب کھیل کھیلے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا جھولے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لال ٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑی جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بیجا ہم وہ آخری لوگ ہیں معزز ناظرین جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑا بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو حل جلاتے دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا بغیر بجلے کے ٹیو ویل دیکھے ان میں نہائے محلے گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے پڑوس کی بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کاٹس بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناگام محبت پہ آنسو بھائے اور انکل سرگم کو دیکھ کے خوش ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کیے ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی جنہوں نے سکول کی گھنٹی بچانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چار پائی گھر سے لے کر جا کر کھلی فضاء میں زمینوں میں سوئے دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے کبھی وہ بھی زمانے تھے سب چھت پر سوتے تھے اینٹوں پر پانی کا چھڑکاو ہوتا تھا ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی منجی نے ہونا تھا سورج کی نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتے تھی ڈھیٹ بن کر پھر بھی سب ہی سوئے رہتے تھے وادی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلے دن بیچار پائی گیلی ہی رہتی تھی وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیٹھ گئے منجیاں بھی ٹوٹ گئیں رشتے بھی چھوٹ گئے بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور لوگ کم پڑے لکھے اور مخلص ہوتے تھے اب زمانہ پڑھ لکھ گیا ہے تو بے مروت مفادات اور خودغرسی میں کھو گیا کیا زبردست پڑھا لکھا ایک نیا زمانہ آ گیا اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور اس داستان کو سن کے آپ ہی اپنے ماضی میں پہنچ کے کچھ لطف لے چکے ہیں تو ایسی ہی مزید ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت شکریہ